بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو بھی بٹے میں رقم ہوگی اس کے کانجوگیٹ سے اوپر اور نیچے ملٹیپلائی کر لیں گے تو یہ ویسے تو اس کے دو طریقے ہیں آپ lcm سے سالف کر کے اس کے بعد اس کا کانجوگیٹ لے لیں وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے کانجوگیٹ سے یہاں پہ ضرب دے لیں اس کے کانجوگیٹ سے ادھر ضرب دے لیں بعد میں سالف کر لیں lcm کو تو وہ آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں ایک جمع جزر اندر 2 بٹا جزر اندر 5 جمع جزر اندر 3 اب دیکھیں اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا وہ اس کو ضرب دے لیں یہاں پہ جزر اندر 5 مائنس جزر اندر 3 کیونکہ کانجوگیٹ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جسٹ اس جمع کو مائنس بنا دینا ہے یعنی opposite علامت یوز کرنا ہے یہاں پہ جزر اندر 5 مائنس جزر اندر 3 ہو جائے گا تو یہ ایک رقم یہاں پہ ہو گئی ہمارے پاس جمع کی جگہ پہ جمع اور دوسری رقم کا بھی الہدہ سے کانجوگیٹ لے کے آپ نے اس کو سالو کر لینا ہے ایک نفی جزر اندر دو بٹا جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین ہو گیا اب اس کا کانجوگیٹ دیکھیں گے اس کو اوپر اور نیچے ضرب دیں گے اس کا کانجوگیٹ جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین بٹے میں بھی جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین ان کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آجے گا وان پلس جزر اندر ٹو ہو گیا یہاں پہ اور ملٹیپلائی کر لیں جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین بٹے میں آپ دیکھیں گے دو رقمیں ضرب کھا رہی ہیں ایک دفعہ جمع ایک دفعہ نفی تو پہلی رقم کا سکیئر مائنس دوسری رقم کا سکیئر تو یہ آجے گا اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی ایک نفی جزر اندر دو ہے تو اس کو ہم نے ایک نفی جزر اندر دو ضرب آجے گا جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین بٹے میں آجے گا پہلی رقم کا سکیئر مائنس دوسری کا سکیئر یعنی جزر اندر پانچ کا سکیئر مائنس جزر اندر تین کا سکیئر تو اب ہمارے پاس کچھ اس طرح آجے گا ایک کو ضرب دیں تو یہ بن گیا جزر اندر پانچ پھر ایک کو اس سے ضرب دیں تو یہ بن گیا مائنس جزر اندر تین جزر اندر دو زرب جزر اندر پانچ یہ ہمارے پاس بن جائے گا جمع کا جزر اندر دس اور یہ ہمارے پاس تین زرب دو مائنس کا جزر اندر چھے بٹے میں آ جائے گا پانچ دیکھیں یہ جزر اور سکیر ختم ہو گئے تو پانچ مائنس یہ سکیر اور جزر ختم ہو گئے نفی تین آ گیا اور اس سائیڈ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا سیمی اسی طرح ایک زرب جزر اندر پانچ جزر اندر پانچ ایک ضرب جزر اندر تین جمع کا جزر اندر تین آ گیا پھر اس دو کو پکڑے یہ نفی کا ہے یہ جمع والا ہے تو پانچ ضرب دو دس یعنی مائنس جزر اندر دس اور نفی جمع نفی جزر اندر ہمارے پاس آ جائے گا تین ضرب دو چھے اور بٹے میں پانچ کا سکیر یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے یہ سکیر ختم ہو گیا پانچ جزر سے اور نفی یہ جزر اس سکیر سے ختم پانچ نفی تین یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین جمع جزر اندر دس نفی جزر اندر چھے بٹے میں آ گیا دو جمع اس سائیڈ پہ بھی سیم اسی طرح جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین نفی جزر اندر دس نفی جزر اندر چھے اور بٹے میں دو اب اس کوئیسٹن کو اگر ہم یہاں پہ لے کے چلتے ہیں ذرا لینڈ ہی ہوگا تھوڑا سا کام دیکھیں دو اس کے بھی بٹے میں ہے اس کے بھی بٹے میں دو ہے تو اس کا لسیم ہمارے پاس کیا آ جائے گا دو تو اس کا ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ پورا لسیم لے لیتے ہیں دو یہ لسیم دو آئے تو پورے کا پورا ایسے ہی رقم آ جائے گی کیونکہ دو ایک بار دو اور ایک کو پوری رقم سے ضرب دینی ہے یہ بن جائے گا جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین اس پوری رقم کو ایسے ہی ہم لکھیں گے کیونکہ ایک سے ضرب دے رہے ہیں جمع جزر اندر دس نفی جزر اندر چھے درمیان میں یہ جمع ہے اب آگے والی رقم یوز ہو جائے گی جزر اندر پانچ جمع کا جزر اندر تین نفی کا جزر اندر دس اور نفی کا جزر اندر چھے یہاں پہ دیکھیں جو کٹتے ہیں وہ کٹ لیں جو جمع ہوتے ہیں وہ جمع کر لیں یہ جزر اندر پانچ اور یہ جزر اندر پانچ جمع ہو گئے تو کیا بن جائیں گے ہمارے پاس بن جائیں گے دو جزر اندر پانچ اس کے بعد یہ نفی کا جزر اندر تین ہے یہ جمع کا جزر اندر تین تھے یہ آپس میں کٹ گئے یہ جمع کا جزر اندر دس اور یہ نفی کا جزر اندر دس کٹ گئے یعنی یہ اور یہ جزر اندر چھے ہے لیکن ہے نفی کا اور یہ بھی نفی کا تو یہ بن جگا نفی دو جزر اندر چھے بٹے میں آ گیا یہی والا دو اس میں دو کامن آ گیا دو کامن آ گیا تو اندر کیا بچے گا ہمارے پاس جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر چھے بٹے میں آ گیا دو یہ دو سے دو کھٹا اور یہاں پہ آنسر آ جائے گا جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر چھے یہاں پہ ہمارا فرسٹ جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اگر کوئی پرابلم ہے تو کانلی کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا اگر ہم پارٹ ٹو کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی تقریباً اسی طرح سے ہے ملتا جلتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین رقمیں ہیں تو تینوں کا صرف کانجوگیٹ سے ہم نے اوپر نیچے ضرب دینی ہے اگر اس کو دیکھیں پہلی رقم کو تو اس کا کانجوگیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک بٹا دو جمع جزر اندر تین ضرب دو نفی جزر اندر تین اور بٹے میں بھی دو نفی جزر اندر تین یہاں پہ ایک رقم ختم ہوئی بریکٹیوز کر لیں دوسری رقم دو بٹا دو جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین اور ضرب اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا جی جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین بٹے میں بھی جزر اندر پانچ جمع کا جزر اندر تین پھر تیسری رقم رہ گئی وہ آ جائے گی مارے پاس ایک بٹا دو جمع جزر اندر پانچ ضرب اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا دو نفی جزر اندر پانچ بٹا دو نفی جزر اندر پانچ یہ ہمارے پاس ہو گئی تیسری رقم اب دیکھیں سیم وہی چیز ہے ایک ضرب یہ ایک رقم کریں تو وہی رہے گی دو نفی جزر اندر تین آ گیا بٹے میں دو رقمیں ہیں سیم لیکن اپوزیٹ علامت ہے تو پہلی کا سکیر مائنس دوسری کا سکیر یہ آ گیا ہمارے پاس پلس دو کو اس سے ضرب دیں تو یہ آ جائے گا دو ضرب جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین بٹے میں ہمارے پاس کیا آ گیا پانچ جزر اندر پانچ کا سکیر نفی جزر اندر تین کا سکیر یعنی پہلی کا سکیر مائنس دوسری کا سکیر پھر پلس یہاں پہ دیکھیں یہ پوری کے پوری ایک سے ضرب کھا رہی ہے تو وہی رہے گی ایک سے ضرب دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلی کا سکیر دو کا سکیر نفی جزر اندر پانچ اس کا سکیر دوسری کا سکیر ہو گیا یہ بن گیا دو نفی جزر اندر تین بٹا دو دو بار کتنا آگے چار نفی یہ سکیر اس جزر سے ختم تین جمع یہ آ جائے گا ہمارے پاس دو جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین بٹے میں آپ دیکھیں گے پانچ یہ سکیر اس جزر سے کٹ گیا اور پانچ نفی یہ بھی سکیر اس جزر سے کٹا نفی تین آگیا جمع کا دو نفی جزر اندر پانچ بٹے میں دو دو بار چار مائنس جزر اندر پانچ جو ہے وہ جزر اس کا کٹ گیا سکیر کے ساتھ تو یہ آگیا چار نفی پانچ اب ہمارے پاس کیا بچے گا دو نفی جزر اندر تین بٹے میں آگیا ہمارے پاس چار نفی تین کیا ہوتا ہے ایک جمع یہ بھی ہمارے پاس آجائے گا دو جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین آگیا بٹے میں پانچ نفی تین کتنا ہوگیا دو یہ بھی دو سے کٹ گیا یعنی پلس دو نفی جزر اندر پانچ بٹے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آ رہا ہے مائنس ایک اب یہ جو مائنس ایک ہے اگر ہم اس کو چھوڑیں یہ مائنس اوپر لے جائیں یہ مائنس اوپر لے جائیں تو یہ بن جائے گا کچھ اس طرح سے نفی دو نفی جزر اندر پانچ تو بٹے سب کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ بٹے میں ایک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اب دیکھیں دو نفی جزر اندر تین اس کو جب ہم لکھتے ہیں دو نفی جزر اندر تین بٹا ایک جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا بھی یہ دو اور دو سے کٹ گیا صرف رہ گیا جمع جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین یعنی یہ جمع کا جزر اندر پانچ اور جمع کا جزر اندر تین یہ جمع نفی نفی ہے چونکہ باہر نفی آ گیا ہے اس لئے اندر والی علامتیں چینج تو یہ آ جائے گا نفی کا دو اور نفی نفی جمع جزر اندر پانچ یہ ہمارے پاس دیکھیں جو کٹتے ہیں وہ کارڈنے نفی کا جزر اندر تین جمع کا جزر اندر تین دو سے دو کٹا صرف یہ دو رقمیں بچی ہیں تو جزر اندر پانچ جمع جزر اندر پانچ کیا ہو گیا دو جزر اندر پانچ تیسرے پارٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی بلکل پہلے دو کی طرح ہی ہے صرف ملٹیپلائی کرنا ہے کانجوگیٹ سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایکول ٹو دو بٹا جزر اندر پانچ جمع جزر اندر تین ضرب اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا کانجوگیٹ اس کے علامت چینج کریں جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین بٹے میں بھی جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین یہ ایک رقم ہو گئی ہمارے پاس دوسری رقم کے لیے یہاں پہ دربیان میں ہے جمع دوسری رقم ہے ایک بٹا جزر اندر تین جمع جزر اندر دو ضرب اسی کے کانجو گیٹ سے ہم اوپن ضرب دے لیں گے جذر اندر 3 مائنس جذر اندر 2 بٹے میں بھی جذر اندر 3 مائنس جذر اندر 2 تیسری رقم میں مائنس ہے اور 3 بٹا جذر اندر 5 جمع جذر اندر 2 ضرب کر لیں جذر اندر 5 نفی جذر اندر 2 یعنی جذر اندر 5 نفی جذر اندر 2 ادھر بھی ضرب دے لیں یہ ہمارے پاس آ گیا اب ملٹیپلائی کر لیں تو یہ بنے گا دو ضرب جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین اور بٹے میں ہمارے پاس دیکھیں پہلی رقم کا سکیئر مائنس دوسری رقم کا سکیئر تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس بٹے میں جزر اندر پانچ کا سکیئر مائنس جزر اندر تین کا سکیئر پلس یہاں پہ ایک ضرب اس رقم کو کریں تو وہ وہی رہے گی اس میں کوئی تفدیل نہیں آئے گی جزر اندر تین کا سکیئر مائنس جزر اندر دو کا سکیئر مائنس تین ضرب جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر دو بٹے میں آگیا ہمارے پاس جزر اندر پانچ پہلی کا سکیئر مائنس جزر اندر دو دوسری رقم کا سکیئر تو یہ آگیا ہمارے پاس دو جزر اندر پانچ نفی دو جزر اندر تین یعنی دو کو اندر ملٹیپلائی کر دیا ہم نے اور بٹے میں آ جائے گا ہمارے بلکہ اس کو ملٹیپلائی نہ کریں تاکہ یہ پانچ نفی تین دو ہی بچے گا آسانی سے یہ حل ہو جائے گا جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین بٹے میں یہ سکیر جزر سے کٹ گیا پانچ نفی یہ سکیر جزر سے گیا تین جمع جزر اندر تین مائنس جزر اندر دو بٹے میں یہ سکیر جزر سے ختم ہو گئے تو تین نفی دو بچا اور مائنس تین اور یہاں پہ جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر دو بٹے میں بھی یہ اس کے اب جزر سے کٹ گئے پانچ نفی دو بلکل آسان سا کوئیسٹر رہ گیا ہے دو جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین بٹے میں آ گیا دو پانچ نفی تین کتنا بچا دو جمع اسی طرح جزر اندر تین مائنس جزر اندر دو بٹے میں رہ گیا ایک اس کو لکھنے کا ضرورت نہیں ہوتی ویسے تین جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر دو بٹے میں پانچ نفی دو کتنا بچا تین یہ تین سے تین کٹ گیا اور دو سے دو کٹ گیا یہ چیزیں ہمارے پاس رہ گئی باقی اگر ہم اس رقم کو ادھر اب لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین جزر اندر پانچ مائنس جزر اندر تین یہ جمع کا ہے تو اس لئے ان کی علامتیں چینج نہیں انہیں ایسے ہی لکھیں گے جمع جزر اندر تین اور مائنس جزر اندر دو یہ چونکہ یہاں پہ مائنس ہے تو ان کی علامت چینج ہو جائے گی یہ بن جائے گا نفی کا جذر اندر پانچ اور یہ نفی ہے تو نفی نفی جمع یعنی جمع کا جذر اندر دو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جمع کا یہ نفی کا یہ نفی کا یہ جمع کا یہ بھی نفی کا یہ جمع کا تو آنسر ہمارے پاس کیا بچا زیرو چونکہ سارے آپس میں کٹ گئے ہیں تو آنسر ہمارے پاس رہ گیا زیرو یہاں پہ ہمارا یہ کوئیسٹن نمبر فور کمپلیٹ ہوا اور اگر کسی بھی کوئی پرابلم ہو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس کنفیجن کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ